موزش شورہ اکرام جملہ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 خلق الانسان وعلمہ البیان والسلاة والسلام علی سید الانسی والجان وعلا آلہی واسحابہی زبی الخیر والاحسان اما باعت فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدینی والزیطون وطورسینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقبیم آمنت باللہ صدق اللہ الالیہ الازین وصدق رسول نبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك الامین الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین حضرات ایمانداروں کی مجلس ہے ایماندار لوگ بیٹے ہیں بلکل ایمانداری کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک تمامی حضرات مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں باوازِ بلند رود و سلام کا حدیعہ محبت پیش کریں پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ وسلم علیہ کے یا عبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آج ہم اور آپ یہاں کسی لیڈر کے نام پر جمع نہیں ہوئے ہیں آج ہم اور آپ یہاں کسی دنیا دار کے نام پر نہیں آئے ہیں یہاں جو بھی آیا ہے حضرتِ لال شاہ کی محبت میں آیا ہے اور یاد رکھئے گا یہاں کوئی بھی خود سے نہیں آیا خود سے نہیں آیا ہے جسے لال شاہ نے چاہا ہے وہی آیا ہے جسے انہوں نے بولایا ہے وہی آیا ہے اب اگر چاہتے ہو آپ کہ ہم لال شاہ کا فائزان مکمل اپنے دامن میں سمیت کر کے گائیں تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مکمل طریقے سے بٹھیں ورنہ اگر کسی کو جانا ہے تو وہ اٹھ کر کے جا سکتے ہیں بلکل ذہن کو حاضر کر کے بس تھوڑی دیر میری گفتگو کو سمات کریں ابھی مجھ سے پہلے حضرتِ شاہ نواز حسان صاحب نے نہ تو منطبق کے خوب خوب اشار آپ حضرات کو سنائے جب یہ پڑا رہے تھے تو میرے ذہن پہ ایک شیر دردش کر رہا تھا کہ ہم مسلمہ ہیں ہمارا رحمہ قرآن ہے اگر سبان اللہ بول سکتے ہیں تو بولیے گا اور اگر زور سے بول سکتے ہیں تو بولیجئے اور محبت سے بول سکتے ہیں تو ہمارا دونوں ہاتھ پہ اٹھا کر رکھے بول کے دکھا دیجئے میں بہت کم پڑھالی کا مولوی ہوں بس اپنے علماء کے سپورٹ چاہتے ہیں سبان اللہ بس اگر آپ حضرات سپورٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کی محبتوں کے دسترخان پہ ہمارا بھی نام لی جائے گا محبت سے بولیں اور پیار سے ہم مسلمہ ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اور انوار صاحب الحمدللہ صرف اس ٹیج کی دنیا کے فنکار نہیں الحمدللہ راب کے وقت بڑوں کو پڑھاتے ہیں تو دن کے وقت بچوں کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ یہ معاشقر بھی ہیں معاشقر انوار صاحب یہ شیر سنیں کہ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا ہاں ہاں میں ایک دن ظلم کے حضرت ارنامہ الشاہ حضور محمد شفیق علیوی صاحب قبلہ مدد اللہ اڑالی و نورانی تشریف فرما ہے افسوس ہے کہ حضرت اوپر نہیں ہیں نیچے بھیکے ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت تو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے حضرت کی دعاوں کو لے کر میں آگے پڑھوں میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جبنو ہے ہمھیرا کچھ نہیں کہتا آہ اور دلاتم دلاتم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو اگر دیران پچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا دریا کچھ نہیں کہتا حضرات یہاں جتنے بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں انسان بیٹے ہیں بسی کو اپنے انسان ہونے پر شک ہو تو وہ نہ بھولتا ہم سب کیا ہیں انسان بسیحن کو قریب دیجئے اللہ تبارک و تعالی جلہ مزدور کریم ہم پر اور آپ پر اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم پروردگار عالم کے احسانات کو گھننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو گھنٹے گھنٹے ٹھک جائیں گے مر جائیں گے کیلکولیشن کا نظام پھیل ہو جائے گا ہیت سے ختم ہو جائیں گے مگر ہم اپنے رب کے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتے اتنے احسانات ہیں میرے پروردگار کا ہم پر اور آپ پر لیکن تمام احسانوں میں پروردگار عالم کا ہم پر اور آپ پر جو سب سے بلا احسان ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو لاکھوں کروڑوں انواع احسان کی مخلوق آپ میں سے چن کر کے میرے رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا کیا بنایا پورا بنایا کیا بنایا پانچ منٹ آپ میرا ساتھ دے پھر مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے گھنٹا تو گھنٹا تو سمان ہی سکتا محبہ سے بولے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہے سنگل لڑکی دیکھ کر گھبڑائی گھلیں یاد یاد رکھئے کہ جب میرے خوز کی بارگاہ کا فقلہ دبلہ کتہ شیر کو پھان سکتا ہے تو آلہ حضرت کا یہ غلام بھی دشمنوں کے سینے پہ چھو فتح یابی کا جھنڈہ دار سکتا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا بنایا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں یہ میرے رب کی دیوئی بہت بڑی نعمت ہے جو میرے رب نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ورنہ ہم سوچ ہے وہ میرا رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا کر لیتی میرا رب چاہتا تو ہمیں کوئی پریندہ بنا دیتا ہم کیا کر لیتی میرا رب چاہتا تو ہمیں مکھی اور مچھر بنا دیتا ہم کیا کر لیتی لیکن کہ میرے پرورتگار کا حسان ہے کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو جانور نہیں بنایا پریندہ نہیں بنایا دریتا نہیں بنایا کیلہ اور اکوڑا نہیں بنایا بنتے میرے پرورتگار نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چھٹ کر کے میرے رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا اور پھر انسان بنانے کے بعد میرے رب نے ہمیں اور آپ کو ایک مقام عطا کر دیتا توجہ جاؤ گا ایک مقام عطا فرما ایک مرتبہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو دیا ایک عزت میرے رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی مقام کیا دیا پرورتگار عالم نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چن کر کے انسان بنا کر انسانوں میں اشرف المخلوقات بنا کر کیا بنایا امام بنایا اور آگے انتظار کر انہیں کہنا کیا چاہتا امام بنایا یہیں تک نہیں میرے رب نے خاص طور پر ہم پر اور آپ پر جو حسان کیا پہلا حسان میرے رب کا کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو کیا بنایا آج انسانوں کی کمی نہیں گلی گلی میں انسان نگر نگر میں انسان شہر شہر میں انسان گاؤ دہار قصبہ میں انسان ہر طرف انسان ہی انسان مشرق کی طرف دیکھو تو انسان مغرب کی طرف دیکھو دیکھو انسان شمال شمال طرف دیکھو تو انسان جنوب کی طرف دیکھو تو انسان ہر طرف انسان ہی انسان اگر کوئی ہندو ہے تو وہ بھی انسان اگر کوئی مجوسی ہے تو وہ بھی انسان اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی انسان اگر کوئی رابزی ہے تو وہ انسان اگر کوئی قادیانی ہے تو وہ بھی انسان اگر کوئی ببامیدہ ہے تو وہ بھی انسان اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ بھی انسان ہر طرح انسان ہی انسان لیکن میرے پرورتگار کا ہم پر اور آپ پر جو سب سے بلا حسان ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چھٹ کر کے انسان بنا کر انسانوں میں اشرف المخلوقات بنا کر مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت میں پیدا فرماتر میرے رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا دی